آپ کو بتائیں کہ 48 فیصد تاجروں نے مہنگائی کو کاروبار کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ہے سولہ فیصد حکومت سے ریلیف چاہتے ہیں جبکہ 14 فیصد ملکی کرنسی کی قدر مستحکم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں 48 فیصد تاجر مہنگائی کو کاروبار کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں سولہ فیصد حکومت سے ریلیف چاہتے ہیں جبکہ چودہ فیصد ملکی کرنسی کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں تیرہ فیصد حکومتی پالیسیز میں استحکام کے خواہش مند ہیں جبکہ چھے فیصد کرپشن پر کنٹرول چاہتے ہیں اس بات کا انکشاف گیلپ پاکستان کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی چوتی سیماہی کی رپورٹ میں ہوا جس میں بات سو اسی سے زائد کاروباری شعبہ سے منسلک تاجروں نے اپنی آرہ کا اظہار کیا سروے میں کاروبار کو متاثر کرنے والے مسائل میں اٹھالیس فیصد تاجروں نے مہگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سے مدد چاہی سولہ فیصد نے کاروباری طبقوں کو ریلیف دینے یعنی سوت سے پاک قرضے دینے اور مالی مدد کرنے چودہ فیصد نے ملکی کرنسی کی قدر کو مستحکم کرنے تیرہ فیصد نے حکومتی پالیسیز میں استحکام لانے چھ فیصد نے کرپشن کنٹرول کرنے چھ فیصد نے کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن ختم کرنے تین فیصد نے سیاسی عدم استحکام ختم کرنے تین فیصد نے برامدات کی پالیسی بہتر کرنے دو فیصد نے پی پیل کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے جبکہ سترہ فیصد نے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے مدد کی درخواست کی سات فیصد سروے میں ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو وہ حکومت سے حل کروانا چاہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے سوال پر چھپان فیصد تاجنوں نے کوئی لوٹ شیڈنگ نہ ہونے کا کہا البتہ چوالیس فیصد نے بجلی کی لوٹ شیڈنگ ہونے کا بتایا بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے متاثر ہونے کا خدمات کے شعبے میں پیتالیس فیصد جبکہ manufacturing کے شعبے میں 43 فیصد نے کہا load shedding کے دورانی پر 20 فیصد نے دن میں کم از کم 2 گھنٹے بجلی جانے کا کہا 16 فیصد نے 3 گھنٹے 19 فیصد نے 1 گھنٹے سے زائد 12 فیصد نے 4 گھنٹے سے زائد 15 فیصد نے 5 سے 6 گھنٹے 11 فیصد نے 7 سے 8 گھنٹے جبکہ 7 فیصد نے 8 گھنٹے سے زیادہ بجلی کی load shedding کی شکایت کی